ہنجی کیسے ہیں آپ آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹوپ ٹو کریکٹ نیوز کے بارے میں اور نمبر ٹو والی نیوز کو بلکل بھی مسمت کرئے گا کیونکہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی حوالے سے آپ کو ہمیں ایک اندر کی خبر بتاؤں گا اور ایسا ہی ہوگا 90% چانس ہے نمبر ون پر ہم بات کریں گے آمیر اور بابر آزم کے بارے میں جب وہاب ریا سے پوچھا گیا کہ آمیر نے کئی مردبہ بابر آزم پر تنقید کی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے تو وہاب نے کہا کہ جب بھی میری آمیر سے بات ہوئی اس نے یہی کہا کہ بابر ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہے اور اس چیز کا انکار اس نے کبھی بھی نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ آمیر کو بابر کی کوئی چیز پسند نہ آئی ہو جس پر اس نے اپنا اپینین دے دیا اور اپینین دینا ہر ایک بندے کا رائٹ ہے لیکن بابر کو بھی پتا ہے کہ کرکٹ کھیلنے کے ساتھ کرٹیسزن چلتا رہتا ہے لیکن لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ غلط لے لیا تھا یہ کہنا تھا وہاب ریاض کا لیکن اینڈ پر میں بابر اور آمیر کے فین سے کہنا چاہتا ہوں دیکھو ماضی کے اندر جو بھی سٹیٹمنٹس دی گئی نہیں دینی چاہیے تھے لیکن بابر بھی ہمارا ہے اور آمیر بھی ہمارا ہے لیکن اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور سپیشلی دوسری کنٹریز انڈیا کے اندر یہ کوئی اچھا میسی نہیں جا رہا اس کے لئے لڑائی کو ختم کرو اور آپس میں محبتیں بانٹو تو چلی بڑھتے پر اپنے اگلی نیوز کے بارے میں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کے بارے میں تو یہ جو آج کل خبریں آ رہی ہیں پی سی بھی خود ہی دے رہا ہے لوگوں کا ریاکشن چیک کرنے کے لیے لیکن نائنڈی پرسنٹ چانسز یہی ہیں کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم ورلڈ کپ کھیلیں کے لیے انڈیا جائے گی کیونکہ انڈیا کا جو آئی سی سی کے اندر اصر اور رسوک ہے اس چیز کا آپ انکار نہیں کر سکتے اور یہی حقیقت ہے اور ایک آپ کو ایشیا کپ کے بارے میں میں بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایشیا کپ بھی نیوٹرل وینیو پر ہو کیونکہ سری لنکن اور بنگلہ دیش بورڈ نے یہ کہا ہے کہ اب ایک ہی جگہ پر ایشیا کپ کھیلیں گے بار بار ٹریول نہیں کریں گے اور اس نیوز کا جو سورس ہے وہ ہے پاکستان کی سپورٹس چنلیس سکوادر خواجہ جو پی سی بی کے میڈیا اوفیشلز بھی ہیں لیکن وہاں بریاز نے اس چیز پر کہا ہے کہ پاکستان کو بھی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا جانا چاہیے اور انڈیا کو بھی ایشیا کپ کھیلنے کے لیے پاکستان آنا چاہیے تاکہ دونوں ملکوں کے فینس کو اچھی کریکٹ دیکھنے کو ملے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی چینل پڑھنے تو بھئی سبسکرائب کا دیجئے گا اور نوٹیفکیشن کو آن کا لینا تاکہ ہم ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہے ہیں اپنا بہت سارا خیال لگیے گا see you in your next ویڈیو اللہ حافظ